السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب تو مائنیم ہے زیشان حسین اور یہ آپ کا پیار اسا چینل ہے کیمسٹری ٹائگرز جس میں آج ہم بات کرنے والے ہیں جو ایفلیئٹڈ کالجز ہیں اور جیسی یونیورسٹی فیصلہ باد جیسی یونیورسٹی فیصلہ باد اس کا مین کیمپس اس کے سب کیمپس یا گورمنٹ ایفلیئٹڈ کالج دوبارہ سن لیں گورمنٹ ایفلیئٹڈ کالج پرائیویٹ نہیں گورمنٹ ایفلیئٹڈ کالج اسے پیچھلی ویڈیو میں میں نے بات کی تھی کہ جو ہم جو ہے وہ مطلب اگزام ہونے والے ہیں آن لائن تو کیسے سوفٹیوئر انسٹال کرنا ہے کون سا انسٹال کرنا ہے وہ میں ساری اس پر ویڈیو بنا چکا ہوں تو آپ نے ویسے ان ویڈیوز کا ملنک دسکرپشن میں دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اور آسانی ہو جائے ٹھیک ہے تو اس دیڑشیٹ کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اگر آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ ایزی لی اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سمجھ آگی سپرنگ سیزن سمیتر نمبر 2 4 6 اور 8 اس کے جتنے بھی اگزامز ہیں وہ اس کی ڈیٹ شیٹ میں آپ سے شیئر کرتا جی ہم موبائل کے سکرین پر آ چکے ہیں تو یہ میں آپ کو پہلے ہیڈنگ پڑھا دوں تاکہ آپ کو سمجھ آجے ساری مین چیز ڈیٹ شیٹ فار فائنل اگزامز فار مین کیمپس آل سب کیمپس یعنی کہ جو لیا کیمپس ہے جو بھی آگے جتنے بھی کیمپس ہیں اس کے جو ٹھیک ہے سب کیمپس وہ ان سب کے لئے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کہہ رہے کہ آل گورمنٹ گورمنٹ افلیٹڈ کالج اس چیز کو سمجھ لیں گورمنٹ افلیٹڈ کالج بہت سے سوڈنٹ افلیٹڈ کالجز سے ہیں پرائیویٹ اور گورمنٹ لیکن یہ صرف گورمنٹ افلیٹڈ کالجز کے اگزام ہے پرائیویٹ کے لئے الگ سے ڈیٹ شیٹ آئے گی تب میں آپ سے شیر کر دوں گا ٹھیک ہے جی چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے یہ لکھا ہوا ہے جی مطلب ڈگری ٹھیک ہے جی یہ کورس ٹائٹل لکھے گئے ہیں یہ والے اس کے بعد یہ اے لکھا گیا ہے سیشن کے یہاں سے یہاں تک تھے اس کے بعد کورس کور لکھا گیا ہے اس کے بعد کورس ٹائٹل لکھا گیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ سارے جو ہیں یہ آپ کے سامنے مل جائے گا لیکن آگے ٹائم بھی لکھا ہوا ہے میں آپ کو ڈیٹیل سے اپنی منڈیٹ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو اور سمجھا دیں ٹھیک ہے جی یہاں سے فرس کریں میں کوئی بھی اٹھا لیتا ہوں جیسے جی بی ایس ارابک ہے میں نے کوئی اٹھا لیا بی ایس ارابک اب جی یہاں پہ اس کا سیشن لکھا گیا ہے دوزار بیس سے دوزار چوبیس تک ٹھیک ہے ارابک اس کا پیپر ہوگا اس کے بعد فانکشنل ارابک ہے یہ ہے اور آگے چیک کریں گے تو یہ اس کی ڈیٹ لکھی گئی ہے اس کا ٹائم سٹارٹنگ ٹائم لکھا گیا ہے یہ دیکھ لیں پہلے میں آپ کو سٹارٹنگ پہ بتا دوں سٹارٹنگ ٹائم اور اینڈنگ ٹائم ٹھیک ہے سٹارٹنگ ٹائم اور اینڈنگ ٹائم کہ سٹارٹ کب ہوگا اور اینڈ کب ہوگا یہ دونوں چیزیں آپ کو بتائی گئیں گے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ آپ کے سامنے یہ پندرہ پندرہ کا مطلب ہے کہ بارہ بجے اس کے بعد تین اس میں آر ایڈ کریں تو تین بجے پیپر سٹارٹ ہوگا ساڑھے چار بجے ختم ہو جائے گا تین بجے پیپر سٹارٹ ہوگا اور ساڑھے چار بجے ختم ہو جائے گا یہ ساری جو ہے دیٹیل میں اس طرح یہ والی چیزیں آپ کے سامنے ہو جائیں گے یہ فائنل لیڈ شیٹ ہے کوئی اٹینٹیو لیڈ شیٹ نہیں آئی ٹھیک ہے دیریکٹ فائنل میں اسے اپنی پہلی وڈیو میں بتا چکا ہوں کہ بھئی جسٹ انہوں نے فائنل لیڈ شیٹ مطلب اب آنی ہے اور ٹونٹی ایٹ ہی ہے اب یہاں پہ آپ لیڈ چیک کریں ٹونٹی ایٹ سے سارے سٹارٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے جتنی بھی اگزیمز ہیں ٹونٹی ایٹ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹونٹی ایٹ سے ٹونٹی ایٹ سے ہی سٹارٹ ہو رہے ہیں بات سمجھ آگی باقی اگر آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو بھئی لنک ڈسکیپشن میں موجود ہے آپ ایزیلی اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دعا میں یاد رکھیں بھائی کو اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کے جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ جلد سے جلد مل سکے خدا حافظ